اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم کریں گے سی ایس فائب زیرو ٹو کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری جو کہ ہمارا چپٹر نمبر سیون ہے اور یہ ہمارے گریڈی الگوریثم یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے الگوریثم سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے گریڈی الگوریثم ہم نے لاسٹ ٹائم جو لیکچر کیا تھا لیکچر ٹوئنٹی ٹو اس میں ہم نے زیرو ون نیپ سیک الگوریثم دیکھا تھا اور ہم نے اسے بلکل ایک سٹوری کی طرح دیکھا تھا ٹھیک ہے نا ہم نے ایک چور کلیا تھا اور وہ جولی شاپ پہ جا رہا تھا اس طرح اس کی ایک سٹوری کی فارم میں جو ہے ہم نے اسے ڈسکس کیا تھا تو اگر آپ نے وہ سنا ہے تو آپ کو یہ بہت ایزی ہو جائے گا کیونکہ بلکل سیم سم ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا ان میں ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو سن لیجیے بہت ایزی سا ہے ٹین ٹو فیفٹین منٹس کا ہے زیادہ لمبا نہیں ہے اور بہت ایزی سی ورڈنگ میں وہ میں نے کیا ہوا ہے تو چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ گریڈی الگوریثم ہے اس میں سب سے پہلے وہ ہمیں ایک فارم بتانا چاہ رہا ہے وچہ اپٹیمائزیشن پرابلم وہ کہتا ہے آخر اپٹیمائزیشن پرابلم کیا ہے اپٹیمائزیشن پرابلم ہمارے پاس ایک ایسی پرابلم ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کسی چیز کے بہت سارے سلیشن ہوتے ہیں اور ہم نے ان میں سے کوئی ایک بیسٹ سلیشن کو چوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ کے پاس کوئی ایک پرابلم ہے اس کے پاس آپ کے پاس سلیشن تو ہیں لیکن ایک سے زیادہ سلیشن ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں ان میں سے بیسٹ ون کو چوز کرلوں لیکن وہ بیسٹ سلیشن کون سا ہے اور آپ کیسے چوز کریں گے اس پرابلم کو ہم اپٹیمائزیشن پرابلم کہتے ہیں ٹھیک ہے it works well for optimization problem کہ یہ جو ہے optimization problems کے لئے اچھے سے کام کرتا ہے لیکن اس نے ساتھ میں لکھا ہے sometimes یعنی کہ کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ optimization problem ہے اور آپ نے greedy algorithm لگا دیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی confirm ہے اس کا انسر بالکل perfect ہوں گا نہیں ضروری نہیں ہے اس لئے اس نے کہا ہے کہ کبھی کبھی یہ نہیں بھی دیتا کبھی کبھی دے دیتا ہے تو اس کی جو ہے نا ہمارے پاس تین طرح کی possibilities ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ ہمیں جو بلکل بعض اوقات مطلب نارمل یہ ہمیں بلکل perfect solution دیتا ہے optimization problems کے ٹھیک ہے نا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں solution تو دے دیتا ہے good solution دیتا ہے لیکن وہ best solution نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ایک کچھ possibilities ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں یہ poor solution دیتا ہے یعنی کہ اس کا solution کسی کام کا نہیں ہوتا تو تین طرح کہ یہ ہمیں solution دے سکتا ہے تو چلیں ہم اسے discuss کرتے ہیں سب سے پہلے اس نے ہمیں کیا لکھا ہوئے یہ دو points ہے کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا algorithm یہ phases کی صورت میں کام کرتا ہے یعنی کہ steps ہوتے ہیں پہلا step دوسرا step تیسا step ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر step میں ہر phase میں آپ نے صحیح جو ہے solution لینا ہے جب آپ ہر phase میں صحیح solution لیں گے تو جو آپ کا total result آئے گا وہ بھی آپ کا best result آئے گا ٹھیک ہے اس طرح کا یہ ہمارا algorithm ہے یعنی کہ ہم نے step by step کام کرنا ہے ہر step میں جو ہے ہم ایک solution لیں گے اور پھر overall جو ہمارا solution بنے گا وہ اچھا ہوگا آپ نے دیکھا تھا پچھلے والے میں ہم نے ایسے کیا تھا کہ اپنی problem کو سب problems میں divide کرتے ہیں اور پھر ہم سب problem کو solve کرتے کرتے بڑی problem تک جاتے ہیں لیکن اس میں ایسے نہیں کریں گے اس میں ہم اپنی problem کو پورا ہی رہنے دیں گے لیکن اس problem کو step by step solve کریں گے تو چلیں آگے آجاتے ہیں یہاں ہمیں ایک جو ہے example دی ہوئی ہے example ہے counting money کی counting money کی example میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں کہ آپ نے vendor machines دیکھی ہوں گی یہ جو باہر machines لگی ہوتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی جس کے اندر ہم پیسے ڈالتے ہیں اور ہمیں کوئی product مل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ vendor machine جو ہے ہمیں بکیا پیسے جو ہوتے ہیں وہ بھی دیتی ہے تو اب وہ vendor machine جب آپ کو پیسے دیتی ہے بکایا پیسے جو آپ کے ہیں تو وہ کس طرح دے گی مثلا آپ سوچیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے machine سے اور آپ کے بکایا بچے ہیں پانچ روپے تو اب پانچ روپے بچے ہیں اس کے پاس جو سکھے ہیں وہ یا تو دو روپے والے ہیں یا ایک روپے والے ہیں تو اب دیکھیں اس کے پاس کتنے سارے option بن سکتے ہیں ہو سکتا ہے پہلا option یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ایک ایک روپے والے پانچ سکھے دے دیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ آپ کو پانچ سکھے دے گی اسی طرح دوسرا option یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک دو روپے والا دے دیں اور تین جو ہے ایک روپے والے سکھے دے دیں تو اس میں وہ آپ کو total چار سکھے بھی دے سکتی ہے ٹھیک ہے تین ایک روپے والے ایک دو روپے والا اور تیسرا option اس کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے دو 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 روپے والے سکھے دے دیں اور ایک روپے والا دے دے تو یعنی کہ وہ آپ کو ٹوٹل تین سکے بھی دے سکتی ہے اب دیکھیں میں نے تو آپ نے پانچ روپے ہی ہے لیکن اس کے پاس پوسیبلیٹیز کتنی ہے تین طرح کی اس کے پاس پوسیبلیٹیز ہیں تو وہ ان میں سے کون سی چوز کرے گی اب مشین نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ایسی پوسیبلیٹی کو چوز کرے جس میں اس کے نمبر آف کوئنس اسے کم سے کم لینے پڑے وہ کم سے کم نمبر آف کوئنس لے اور آپ کی پیمنٹ کر دے تو اس حساب سے تو یہ والا میتھڈ بیسٹ ہے نا جس میں وہ دو 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 روپے والے سکھے لے اور ایک ایک روپے والا سکھا تو اسی طرح کی پرابلم جو ہے وہ ہم نے یہاں سال کرنی ہے تو چلیں اس پرابلم کو دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کوئی لارجس پوسیبل نوٹ یا کوئن کنسیڈر کر لینا ہے جیسے ہم نے کنسیڈر کیا جو آپ نے واپس لینا ہے مشین سے جو آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے یہ آپ کا ان ہوگا ٹھیک ہو گیا اب کہتا ہے کہ آپ کا جو ان ہے وہ زیرو سے بڑا ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے جو اس مشین سے پیسے واپس لینے ہیں وہ زیرو سے بڑے ہوں گے تو وہ بیچاری آپ کو واپس کرے گی نا اب اگر آپ اسے کہیں کہ مجھے زیرو روپے کے سکھے دے دیں تو کہاں سے لاکے دے گی تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ان کی ویلیو ہے وہ زیرو سے گریٹر ہو یہ اس نے پہلی کنڈیشن دے دی ہے ٹھیک ہے تو ہماری ویلیو کیا ہے فائیو تو ہم نے کہا ہمارا ان جو ہے وہ ہمارا ہے فائیو ٹھیک ہے اب اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں اب وہ کہتا ہے گیو لارجس ڈومینیشن کوئن اب آپ نے سب سے بڑا سکھا اٹھانا ہے پہلے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ مشین کے اندر جتنے بھی سکھے پڑھیں آپ نے سب سے پہلے بڑا سکھا اٹھا لینا ہے اب ہم نے کہا تھا اس کے پاس ایک اور دو روپے والے سکھے ہیں اب کنسیڈر کریں کہ اس کے پاس جو ہے پندرہ روپے والا سکھا بھی بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب سوچیں کہ سب سے بڑا سکھا تو پندرہ روپے والا ہے لیکن اس نے تو پانچ روپے واپس کرنے ہے تو وہ پندرہ روپے والا نہیں اٹھا سکتی اس لئے اس نے یہاں کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ نے سب سے بڑا سکھا تو اٹھانا ہے لیکن وہ آپ کی n کی value یا تو برابر ہو یا اسے چھوٹا ہو n کی value کیا تھی 5 تو اب آپ جو بھی سکہ اٹھائیں گے یا تو وہ 5 کا سکہ ہو سکتا ہے یا 5 سے چھوٹا سکہ ہو سکتا ہے اگر کوئی 5 سے بڑا سکہ پڑا ہوا ہے تو آپ اسے نہیں اٹھائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس step میں سب سے بڑا سکہ اٹھانا ہے تو ہمارے پاس 1 اور 2 روپے والے سکے تھے تو ہم نے 2 روپے والا سکہ اٹھا لیا ہے تو یہ پہلا step complete ہو گیا دینی ہے جو آپ نے کوئن اٹھایا ہے یعنی کہ N آپ کے پاس 5 تھا نا اس میں سے آپ نے دو والا اٹھایا ہے تو وہ آپ مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس اب باقی کتنے بچے ہیں جو آپ نے واپس کرنے ہیں 3 روپے اب یہاں پہ N کی جگہ 3 آئے گا اور یہ لوپ اسی طرح دوبارہ چلے گا آپ پھر یہاں پہ سب سے بڑا سکھا چوز کریں گے جو 3 سے چھوٹا ہو تو آپ پھر 2 چوز کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ N کی value آپ نے چوز کرنی ہے کہ جس میں جو ہے آپ کا ایک روپے سے چھوٹی ہوئی ہے ایک کے برابر ہو تو آپ ایک والا سکھا کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ solution ہوگا کہ وہ دو 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 روپے والے سکھے لے گا اور ایک ساتھ میں روپے والا سکھا لے گا تو یہ اس نے آپ کو چھوٹا سا ایک جو ہے پروگرامنگ فارم میں ایک میتھر لکھتی ہے یہ آپ نے دیکھنے اکثر پوچھ بھی لیتا ہے پیپرس میں اس کے بعد نیکس چیز وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہم نے ایک example consider کرنی ہے تو example سے پہلے ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہے example ہے ہماری dollar کی فارم میں اب ہم نے جو value دے گا وہ ہمیں dollars کی فارم میں دے گا تو ہمیں پہلے dollars کا بتاونا چاہیے جو dollar ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک dollar کا note ہوتا ہے 5 dollar والا note ہوتا ہے 10 dollar والا note ہوتا ہے 20 dollar والا note ہوتا ہے 40 dollar والا note بھی ہوتا ہے اور 100 dollar کا note بھی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس note ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے سکھے اس میں کتنے ہوتے ہیں اب ایک جو dollar ہے نا ایک dollar اس کے اندر 100 cent ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک dollar کے اندر 100 cent ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو سکھے ہیں وہ ہمارے پاس ایک سنٹ کا سکھا بھی ہے پانچ سنٹ کا سکھا بھی ہے جسے ہم نکل کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹین سنٹ کا سکھا بھی ہے جسے ہم ڈائم کہتے ہیں کوارٹر کہتے ہیں تو چلیں ہم اب اپنی اگزیمپل دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے دیکھ ملیں گے بعد میں تو اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آ رہی ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اب ہم اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری اگزیمپل ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو سے آپ کو ڈالر دی ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ مشین نے جو ہمیں ڈالر واپس کرنے ہیں وہ کتنے ہیں سکس پوائنٹ تھری نائن ڈالر ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سکس ڈالر اور تھرٹی نائن سینٹس واپس کرنے ہے جب میں آپ نے اسے کہتی ہوں تو اسے مراد مشین ہی ہوتا ہے یعنی کہ مشین نے اب کیا واپس کرنا ہے کہ چھ ڈالر اور تھرٹی نائن سینٹس واپس کرنے ہیں تو اب ہم اس پہ جو ہے گریڈی الگوریتم اپلائے کرتے ہیں گریڈی الگوریتم جب ہم اپلائے کریں گے تو وہ کیا کہتا تھا ہمیں وہ کہتا تھا آپ کے پاس جتنے بھی نوٹ یا سکھے ہیں آپ ان میں سے سب سے بڑے والا چوز کر لیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو نوٹ تھے وہ کتنے والا ایک ڈالر والا پانچ والا دس والا بیس والا چاس اور سو والا تو اس میں سے سب سے بڑا ہم نے چوز کرنا ہے تو آپ نے دیکھیں آپ جو ہے سب سے بڑا تو ہنڈرڈ والا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہے نا ہم نے جو اپنی ویلیو ہے اس سے چھوٹا ہونا چاہیے لیکن ویسے سب سے بڑا ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس 5 ڈالر کا سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں 5 ڈالر ایک ایسی ویلیو ہے جو یہاں پہ 6 سے اگر ہم کم دیکھے تو یہ سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو ایک نوٹ ہے وہ 5 ڈالر والا چوز کر لیں گے ٹھیک ہے ایک ہم نے نوٹ 5 ڈالر والا جوس کر لیا تو اب ہمارے پاس باقی کتنے رہ گئے ہیں اس میں سے ہم نے 5 ڈالر نکال دی ہے 5 ڈالر والا اب ہمارے پاس 1 ڈالر اور 39 سنٹس رہ گئے ہیں اب ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم 1 ڈالر والا نوٹ اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ایک ہم نے 5 ڈالر والا نوٹ لے لیا ایک ہم نے 1 ڈالر والا نوٹ لے لیا اب یہ دونوں کو ٹوٹل میں آکے ہمارے پاس چھ ڈالر بن گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے باقی جو تھرٹی نائن سینٹس ہیں وہ واپس کرنے ہیں اب تھرٹی نائن سینٹس کے لیے یہاں ہیں تو دیکھیں ہمیں کون سا سینٹ اٹھائیں گے کیا ہم ٹوئنٹی فائف سینٹس اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ یہی سب سے بڑے ہیں نا ٹوئنٹی فائف سینٹس تو ہمیں تھرٹی نائن چاہیے تو اس کا مطلب تھرٹی نائن سے تو چھوٹے ہیں تو ہم اٹھا سکتے ہیں تو ہم جو ہے ایک ٹوئنٹی فائف سینٹس والا کوئن اٹھا لیں گے یعنی کہ ایک کوارٹر کو ہم اٹھا لیں گے اب ہم نے کتنے تھرٹی نائن سینٹس دینے تھے اس میں سے ہم نے پچیس لے لیے تو باقی اب ہمارے پاس جو ہیں وہ کتنے رہ گئے ہیں تھرٹی نائن میں سے ہم ٹوئنٹی فائف مائنس کر دیں گے تو فورٹین سینٹس ہمارے پاس رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان 14 سینٹس کے لیے ہم یہاں آئیں گے اب دوبارہ چیک کرتے ہیں اب ہم نے کتنے سینٹس ہمارے پاس رہے گے اب ہم نے اسے اور 14 سینٹس دینے ہیں تو ان 14 سینٹس کے لیے کیا ہم 25 کو اٹھا سکتے ہیں نہیں بھئی یہ بڑا ہو جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم 10 سینٹس کو اٹھا سکتے ہیں ہاں 10 سینٹ 14 سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے اب 10 سینٹس کو اٹھائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک جو سکھا ہے وہ اپنا ٹین سینٹس والا لے لیں گے اب ہمارے پاس باقی فور سینٹس رہ گئے ہیں تو فور سینٹس کے لیے ہمیں جو ہے فائیو سینٹ والا تو نہیں اٹھا سکتے بڑا ہو جائے گا تو فور سینٹس کے لیے ہم ایک ایک سینٹ والے چار کوئن اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم اب چار کوئن اٹھائیں گے ایک ایک سینٹ والے ٹھیک ہے تو اس طرح ہماری یہ جو کیلکولیشن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم کہیں گے کہ ہم نے اگر مشین نے ہمیں چھ ڈالر اور تھرٹی نائن سینٹس واپس کرنے ہے تو وہ ہمیں ایک پانچ ڈالر والا نوٹ دے گی ایک ایک ڈالر والا نوٹ دے گی ایک پچیس سینٹ والا سکہ دے گی ایک ہمیں دس سینٹ والا سکہ دے گی اور چار ہمیں ایک سینٹ والے سکے دے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اپنی پرابلم کو سال کر لیا تو اس کے لیے یہ دیکھیں اس سے نیچے ہمیں ایک ایکویشن لکھتی ہے یہ بالکل وہی ایکویشن ہے جو ہم نے پہلے کی تھی کہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ N total value تھی نا ہمارے پاس تو اگر ہم نے پانچ روپے اس سے لینے ہیں تو I کیا ہوگا I اور J کو discuss کریں اگر صرف I کو دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے کہ I کیا ہے کہ آپ نے کتنے والا سکہ اٹھایا ہے ٹھیک ہے اور D کیا ہے کہ آپ نے کتنے سکے اٹھائے ہیں تو اگر ہم نے پانچ روپے لینا تھا تو اس نے دو روپے والے دو سکے اٹھائے تھے ٹھیک ہے I کیا ہے کتنے روپے والا سکہ اور D کتنے سکے اٹھائے ہیں مطلب اگر دو روپے والے اس نے کتنے اٹھائے تھے دو اور پھر اس نے اگلی سٹیپ میں کیا کیا تھا ایک روپے والا ایک سکہ اٹھایا تھا اس طرح D1 ہمارا 2 I1 D1 2 2 ہو جائے گا اور D I2 D2 1 1 ہو جائے گا اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو اس نے اوپر ایکزامپل دی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے I1 وہ 1 ہوگا کیونکہ اس نے نہیں دیکھیں I1 کیا ہوگا یہ کتنے والا سکہ اٹھایا تو I1 جو ہے وہ ہمارے پاس 5 ڈالر ہوگا اور کتنے 5 ڈالر اس نے اٹھائے ہیں ایک تو جو ہمارے پاس D1 ہے وہ ایک ہو جائے گا اسی طرح I2 اس کے بعد اس نے کتنے والا سکہ اٹھایا ہے یہ کتنے والا نوٹ تو ایک ڈالر والا تو جو ہمارا I2 ہے وہ ایک ڈالر ہو جائے گا اور جو ڈی ٹو ہے وہ کیونکہ اس نے ایک ڈولر ایک ہی اٹھایا ہے تو یہاں ایک آ جائے گا اسی طرح ہم آئی تھری پہ اگر جائیں تو آئی تھری جو ہے وہ ٹوئنٹی فائیو سینٹس ہو جائے گا اور ڈی تھری جو ہے وہ ون ہو جائے گا اسی طرح ہم اسے سالٹ کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ اس نے اس طرح ایکوشن کو سالٹ کر دی ہے اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو ہر کنڈیشن کو ہر ہماری اپٹیمائزیشن پرابلم کو یہ اچھے سے سالو کرے تو کچھ پرابلم ایسی بھی ہو سکتے ہیں جنہیں وہ سالو نہیں کرتا تو اب ہم ایسی ایک اگزامپل دیکھیں گے جس میں گریڈی الگوریتم فیل ہو جائے گا وہ ہمیں بیسٹ آپشن بیسٹ سولیشن نہیں دے سکے گا ٹھیک ہے تو اب ہم یہ والی اگزامپل دیکھتے ہیں اس اگزامپل میں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کوئی کنٹری ہے اس کنٹری کی جو کرنسی ہے وہ کرنسی آپ کے پاس کس طرح ہے کرونز وہ کرنسی کا نام کیا ہے کرونز ہے کرونز آپ کہہ لیں کہ جیسے ہمارے پاس سکھیں ہوتے ہیں ان کے پاس کرونز ہیں تو ان کے پاس جو ہے ایک کرون کا کوئن ہوتا ہے سیون کرون کا کوئن ہوتا ہے اور ٹین کرون کا کوئن ہوتا ہے یہ تین طرح کے کرون جو ہیں ان کوئن سمجھ لیں ایک روپے والا کوئن سات روپے والا سکھا اور ڈس روپے والے سیکیون کے جو وہاں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اسے کرون ہی کہیں گے کرون کوئنس تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے مشین سے وہی مشین ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اگر ہم نے اس سے پندرہ کرون واپس لینے ہیں تو کیسے وہ مشین ہمیں واپس کرے گی تو ہم اگر اس پہ الگوریتم لگائیں وہی ہمارا گریڈی الگوریتم اگر ہم اسے اپلائی کریں تو وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پندرہ کرون اگر چاہیے تو آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جتنے پڑے میں ان میں سے سب سے بڑے والا آپ لے لیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے بڑے والا کیا ہے ایک کرون ہے سات کرون اور دس کرون ہے تو سب سے بڑے والا دس کرون ہم لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پندرہ سے چھوٹا ہے تو ہم کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے ایک دس کرون لے لیا ٹھیک ہے ہم نے دس کرون والا ایک لے لیا اس کے بعد اب ہمارے پاس پانچ کرون رہ گئے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اب ان پانچ کو چیک کرو تو ان پانچ کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہم دس نہیں لے سکتے یہ پانچ سے بڑا ہو جائے گا سات کرون والا سکہ بھی نہیں لے سکتے یہ بھی پانچ سے بڑا ہو جائے گا تو ہمیں ایک کرون والے پانچ سکے لینے پڑیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم فائیو جو ہیں کوئنز لیں گے ایک کرون والے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس طرح لیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ سکس کوئنچ بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اگر آپ سوچیں تو اگر ہم ایک دوسرا میتھڈ اپلائی کریں ہم کہیں کہ ہم دو اگر ساتھ ساتھ والے کرون لے لیں اور ایک جو ہے وہ ایک روپے والا ایک کرون لے لیں تو ہمارے پاس تب بھی تو بن سکتے ہیں دو ساتھ ساتھ والے لیں گے تو چودہ اور ایک ایک والا لیں گے تو پندرہ اس طرح تو ہمارے پاس تین کوئن بنے ہیں تو ہم نے کم سے کم کوئن چوز کرنے تھے لیکن گریڈی میتھڈ سے تو ہمارے پاس سکس کوئنس بن رہے تھے یہ دیکھیں اور اس میتھڈ سے ہمارے پاس تری کوئنس بن رہے ہیں اس کا مطلب اس پہ ہم نے جب گریڈی میتھڈ اپلائی کیا تو ہمارا آنسر جو ہے وہ غلط آیا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ میتھڈ وہ ہمارا سولیوشن جو غلط آ رہا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی جو ہم اپلائی کریں گے جس کرنسی پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں یہ جو ہمارا میتھڈ ہے گریڈی میتھڈ یہ ہمیں اس پہ صحیح آنسر دے گا کہ نہیں پتا تو ہونا چاہیے نا ہمیں اگر ہمیں کنفرم ہو کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمیں بیسٹ آنسر دے گا تو ہم اپلائی کر لیں اگر ہمیں پتا ہے کہ نہیں دے گا تو ہم نہ کریں لیکن آخر پتا کیسے چلے گا تو اس پتا لگوانے کے لئے ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز ہیں دو کنڈیشن ہیں ہمارے پاس اگر ہم ان دونوں کنڈیشن میں سے کوئی ایک بھی فلفل ہو رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جی ہم گریڈی میتھڈ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں بیسٹ آنسر دے گا تو چلیں وہ دونوں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا دونوں چیزیں ہیں وہ کون سے دونوں کنڈیشنز ہیں سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے جو کنڈری میں کوئنس چل رہے ہیں جس بھی کنڈری میں آپ ہیں وہاں پہ جو کوئنس یوز ہو رہے ہیں جو سکھیں چل رہے ہیں وہ پاورز کی فارم میں ہوں کیسے مطلب اگر دو کی پاور ہم لیں تو دو کی پاور جو ہے وہ زیرو ہوگی ٹھیک ہے دو کی پاور ون ہوتی ہے دو کی پاور ٹو آپ لیں اور دو کی پاور تھری اس طرح آپ اگر لیں تو ان کی بیلیو آئے گی دو کی پاور زیرو ون آ جائے گا اور یہ ٹو آ جائے گا ٹو کی پاور ٹو لیں گے تو فور آ جائے گا اور یہ آپ لیں گے تو ایٹ آ جائے گا اگر آپ کے پر سکھیں جو ہیں آپ کے کنٹری میں وہ اس طرح چل رہے ہیں یا ایک روپے کا چل رہے ہیں دو روپے کا چار کا اور آٹھ کا اس طرح پاور کی فارم میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کا جو ہے آنسر وہ بلکل ٹھیک آئے گا ٹھیک ہے نا پھر آپ کا آنسر جو ہے وہ صحیح آئے گا گریڈی الگوریتھم سے اور یہ ہماری پہلی کنڈیشن ہے دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ کہتا ہے اگر آپ کے کنٹری میں ملٹیپل کی فرم میں سکھے چل رہے ہیں نا تب ہی آپ کا انصر ٹھیک آئے گا مطبع آپ کے فائیو ون دا فائیو اور فائیو ٹو سے کریں گے تو ٹین آ جائے گا فائیو تھری سے کریں گے تو ففٹین آ جائے گا اور فائیو فور سے کریں گے تو ٹونٹی آ جائے گا اگر ہمارے پاس اس طرح چل رہے ہیں نا سکھے تب بھی جو ہمارا انصر ہے وہ صحیح آئے گا اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ابھی پیچھے اپلائی کی ہے ڈالرز کی فرم میں ان کے پاس پانچ دس پچیس اس طرح کی فرم میں تھے یعنی کہ ان کے پاس اس طرح ملٹیپل کی فرم میں تھے ان کی گرنسی جو ہے کوئنس کی تو اس لیے یہ جو ہے ہمارے پاس صحیح کا انصر آ رہا تھا اور یہ جو کرونس تھے یہ اس طرح نہیں تھے یہ آپ کے پاس نہ تو جو ہیں وہ ملٹیپل کی فرم میں تھے اور نہ ہی پاورز کی فرم میں تھے تو اس لیے ان پہ ہمارا گریڈی الگوریتم جو صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا لیکن جو ڈالرز والے تھے جو یو ایس اے کوئنس تھے ان پہ ہمارا جو الگوریتم ہے وہ کام کر رہا تھا کیونکہ وہ ہمارے پاس ملٹیپل کی فرم میں تھے تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں اس نے بتائی ہوئی ہیں اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ مثلا اب ہم نے دیکھ لیا ملٹیپل یا پاورز کی فرم میں نہیں ہوں گے جیسے ہم اپنی کرنسی اگر کر لیں تو ہماری کرنسی میں جو سکھے ہیں وہ ایک روپے کا ہوتا ہے دو کا ہوتا ہے اور پانچ کا ہوتا ہے تو نہ تو یہ کسی چیز کی پاور ہے اور نہ ہی یہ کسی کا ملٹیپل ہے اگر آپ ٹو کی پاور لیں تو ٹو کی پاور فور اور اس کے بعد ایٹ آ جائے گا وہ بھی نہیں ہے اور اگر ہم ملٹیپل کریں ٹو کا ملٹیپل کریں تو ٹو کا ملٹیپل 4 اور 6 آ جائے گا تو یہ multiple بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری اپنی currency جو ہے اس پہ بھی ہم greedy algorithm apply نہیں کر سکتے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسی currencies یا ایسی values جن پہ greedy algorithm apply نہیں ہو سکتا اس کے لئے ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے ہمیں واپس جو ہے dynamic programming solution میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم dynamic programming solution میں جائیں گے اور پھر اسے solve کریں گے تو چلیں اس میں start کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سنو نے کیا کہا ہوئے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں جو کیا تھا وہ ہم نے بالکل cij کی فارم میں ایک نیا جو ہے loop تیار کیا تھا جسی ہم keep جس کا ہم نے نام رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے اگر جو currency ہے جو ہماری جس پہ greedy algorithm apply نہیں ہو رہا اس میں ہم ایک table تیار کریں گے ٹھیک ہے اور اس table کے لئے ہم ایک یہ بنائیں گے اور اس میں ہماری دو values ہوں گی i اور j تو سب سے پہلے ہم i اور j کو discuss کر لیتے ہیں i کیا چیز ہے اور j کیا چیز ہے تو ہمارے پاس جو i ہے وہ اور j ان دونوں کو ہم discuss کر لیتے ہیں i ہمارے پاس وہ سکے ہیں جو machine کے اندر موجود ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم وہ 5 رپے والی example لے رہے تھے تو ہم نے کہا تھا machine کے اندر ایک روپے والا سکہ موجود ہے اور دو روپے والا سکہ موجود ہے ٹھیک ہے تو machine کے اندر جو سکے موجود ہیں یا جو note موجود ہیں وہ i ہوں گے اور j ہمارے پاس کیا ہوگا j ہمارے پاس وہ value ہے جو آپ کو چاہیے یعنی کہ آپ کو اگر machine آپ کہتے ہیں کہ آپ نے machine میں چیز لی ہے تو آپ کو واپس وہی 5 والی example لے لیں تو آپ کہتے ہیں آپ کو 5 روپے واپس چاہیے تو جو آپ کو machine نے total رقم واپس کرنی ہے وہ آپ کا j ہے اور جو اس کے پاس سکے جس فارم میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے پاس i ہے تو یہ ہم i اور j ہے ہمارے پاس تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی ایک i کو لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم پہلے 1 کو لیتے ہیں یہی 5 والی اگر example ہو تو اس نے سب سے پہلے 2 کو select کیا تھا پھر اس نے اس کے بعد 2 کو select کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے 1 کو select کیا تھا تو ہم نے کسی ایک کو choose کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم 1 کو لیتے ہیں آپ جو value ہوگی اسے choose کریں گے یا نہیں کریں گے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس value کو choose نہیں کرتے جیسے ہم نے پہلی دفعہ 1 کو choose نہیں کیا تھا تو آپ کا جو i ہے یہ جو value ہے آپ کے پاس c i j والی اس میں جو i ہے وہ i ہی رہے گا ٹھیک ہے وہ i ہی رہے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ coin choose کر لیا ہے اگر آپ choose کر لیتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ اب آپ کو j میں سے d i minus کرنا پڑے گا یعنی کہ جو value آپ کو چاہیے تھی machine میں سے اب اس نے 2 رپے اگر choose کر لی ہیں اس میں سے تو آپ کو وہ 2 minus کرنے پڑیں گے اب آپ نے machine سے جو ہے 3 رپے لینے ہیں تو اس لیے آپ کو j minus d i لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں choose کرتے تو i آئی رہے گا لیکن اگر آپ choose کرتے ہیں تو j minus d i ہو جائے گا تو اسی طرح ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس نے یہاں میں لکھ دی ہے کہ اگر آپ اسے نہیں choose کریں گے تو i آئی رہے گا اور یہاں پہ آپ کے j minus d i ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس نے دو equations لکھ دی ہے ہمیں اس طرح کہ اگر آپ نے اس equation کے حساب سے وہ choose کرے گا اور کیونکہ ہمیں جو ہے minimum coin چاہیے تو minimum coin کے لیے وہ یہ والی expression use کرے گا اب اس نے اسی کو programming form میں لکھ دی ہے اور اس کے بعد یہ دو چیزیں اس نے simple سی بتائی ہوئی ہیں یہ ہمارے پر squeeze ہے وہ ہمیں time complexity پوچھ لیتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے greedy algorithm اس کی time complexity k ہے اور dynamic programming کی جو time complexity ہے وہ kn ہے ٹھیک ہے اور ایک next یہ ہے کہ n جو ہے وہ ہم maximum جو ہے وہ ہمارے پاس 2 کی power k تک ہو سکتے ہیں میکن тол Fantastic ڈیٹ 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 موسیقی